موسیقی نوسکار میں ہوں ران پرشن شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خرائم رپورٹ پوری زندگی وہ سوئی دھاگے سے کھیلتا رہا سلائی مشین چلانے میں تو اس کا کوئی سانی ہی نہیں تھا ایسے کپڑے سلطہ کی فیشن کی دنیا سے جڑے لوگ وہ وہ کر اٹھتے پر وہ پردے کے پیچھے کا ستارہ تھا کپڑے بے شک وہی سلطہ پر وا وا ہی اس کی فیشن ڈیزائنر کو ملتی ایک روز اس درزی کی نظر فیشن ڈیزائنر کی دولت پر جا گڑی بس اسی دولت کو پانے کے لیے اس نے کیچی رکھ خنزر اٹھا لیا موسیقی ڈھلے کی جانی مانی فیشن ڈیزائنر اور سوشلائٹ مالا لخانی کے بنگلے کے بہری گیٹ پر دور بیل بچی چونکہ یہ بنگلہ اتنا بڑا ہے لیازہ ادھیر عمر کے بہادر کو مین گھر سے بہاری دروازے تکانے میں کچھ وقت لگا فیشن انڈسٹری میں مالا بہن مشہور تھی ڈلی کے پوش وصنط کنجلاکے میں اس بنگلے کے علاوہ ان کا ڈلی میں ایک اور بوٹیک تھا جو رسوخدار اور رئیس مہناؤں کا فیشن ہپ تھا اسی بوٹیک کے لیے وہ اپنے اس بنگلے میں ڈریسز تیار کرواتی تھی ڈریسز کے دیزائن وہ خود کرتی تھی مگر ان کے سلائی کیلئے انہوں نے ایک ٹیلر کو رکھا ہوا تھا ان کے بنگلے میں ان کا ٹیلر رہو لائیا تھا ڈریس لے کر اس کے ساتھ اس کے دو ساتھی تھے وہ بھی ٹیلر تھے لہٰذا دیر رات ہونے کے باوجود انہیں بنگلے میں انٹری مل گئے پنگلے کے کمرے کو مالا نے اپنا ورک شاپ بنا رکھا تھا جہاں راہول اپنے دو ساتھیوں کے مدد سے مالا کو ڈریس دکھا رہا تھا تب ہی مالا نے جیسے ہی ڈریس میں کچھ تبدیلیا کرنے کے بعد شروع کیا سوتروں کے ماں نے تو راہول نے اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے اس شاکو کو نکالا اور مالا کے جسم میں کھوپنا شروع کر دیا اس کے دو ساتھیوں نے مالا کو پکل رکھا تھا اور راہول لگاتا مالا کو چاکو مارتا جا رہا تھا یہ تب ہی نوکر بہادر نے چیخ پکار کی آواز سنی اور مالا کو بچانے کے لیے ان سے پھل گیا مگر ان لوگوں نے مالا کو مارنے کے بعد بہادر کے جسم کو بھی چاکووں سے چھلنی کر دیا چند منٹوں میں ڈبل مرڈر کے بعد بڑے اتمنان سے ان تینوں لوگوں نے بنگلے میں جم کر لوٹ پارٹ اور نقدی زیور کے علاوہ قیمتی سامان بٹوے اور پھر مالا کی ہی کار میں اسے پھر کر فرار ہو گئے دیکھیں کہ ایمبولینس آئی ہے جس میں دو ڈیڑھ وڈی رکھا گیا ہے اور ابھی پتا چلا ہے کہ مالا جی اور ان کے نوکر کا حتیہ کیا گیا ہے یہ لگ بک دس سال سے یہاں پہ رہ رہی ہیں مالا جی کافی ریجرب لیڈی تھی اور آج صبح صبح پتا یہ چلا کہ یہاں پہ مالا جی کا مرڈر ہو گیا ہے اور ہم لوگ صبح آئی یہاں پہ تو کافی فورس ہو گا رہی ہیں یہاں کھڑے تھے اور وجہ کیا ہے یہ تو نہیں پتا ہے بھی پتا چھلے گا انفیسٹیگیشن کے بعد اور مالا جی ان کے جو نوکر تھا ان کا دونوں کا اتیاب ہے یہ پہلا گھٹنا ہے یہاں ہم لوگ کے کلونی میں یہ بہت افسوس کی بات ہے صبح ہم نے پتا ہے کہ ایک دو بوڈی نکلی ہیں یہاں پہ تو مالا لکھانی جو یہاں پہ رہتی تھی ان کا نوکر بہدر دونوں کی بوڈی یہاں سے لے کر کے گئے ہیں باقی زیادہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ پولیس اندر کسی کو بھی نہیں جانے جانتا خون چسنی مالا اور نوکر بہادر کی لاش بنگلے کے اندر تھے اور بہت کسی کو اس کی بھنک تک نہیں لگی سرد رات ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں خید تھے خطل کرنے کے بعد رہول اور اس کے دونوں ساتھی مالا لکھانی کی کار سے دلی کے علاقہ علاقوں میں گھومتے رہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوٹے ہوئے مالا اور کار کو لے کر وہ جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ بنگلے میں لگے سی سی ٹی بھی خیمرے میں ان کی آنے اور کار سے واپس جانے کی تصویریں خید ہو چکی ہیں لہٰذا ان پر اس قدر خوف آبی ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس ڈبل مرڈر کا خلاصہ ہو پاتا پولیس انہیں ڈھونٹی انہوں نے خود ہی تھانے میں پہنچ کر سرنڈر کر دی چودہ اور پندرہ کے درمیانی رات میں ڈلی کے سب سے پہوش علاقے میں سے ایک وسند کنچ کے اس بنگلے میں ڈبل مرڈر ہو چکا تھا مگر پورا علاقہ انجان تھا یہاں تک کے علاقے میں پیٹرولنگ کا دیں والے پولسکوپ اس کی بھنک تک نہیں چاکو لگنے کے بعد بھی اگر لوگوں کو پتا چل جاتا تو مالا لکھانی اور ان کے نوکر بہادو بچ سکتے ہیں مگر اب امید بہت کم تھی کیونکہ قریب پانچ گھنٹے بیٹ چکے تھے غیچی رکھ اس نے خنزر تو اٹھا لیا مگر اب اس نے گناہوں کا انجام اسے ستا رہا تھا اسے یقین تھا کہ سی سی ٹی بی خیمرے کے اندر اسے آتے جاتے دیکھا گیا ہے بھلے ہی تینوں نے مل کر ڈبل مرڈر کی واردات کو انجام دیا ہو مگر تینوں ہی کوئی شاتر اپناتی تو تھے نہیں کہ خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے لہٰذا نئے نئے ان کرمنلز نے خود کو پولس کو سوپنے کی سوچی اور آخر کا رات کے اندھیرے میں وہ پہنچ گئے پولس کے چوکھٹ پا نائٹ ڈیوٹی میں تینات وصند کچھ تھانے کے پولس والے اس وقت حیران رہ گئے جب رات کر یہ تین بجے یہ تین لڑکے تھانے پہنچے پولس والے ابھی کچھ سمجھ پاتے کہ اس سے پہلے ان تینوں نے یہ کہہ کر پورے تھانے میں سنسنی پھیلا دی کہ ان لوگوں نے وصند کنجن کلیپ کے اے 82 نمبر کے بنگلے میں ڈلی کے مشہور فیشن ڈیزائنر مالا لخانی اور اس کے نوکر بہادر کا قتل کر دیا ہے گھر کا سرونٹ تھا ان دونوں لوگوں کی حتیہ کر دی گئی ہے حتیہ کرنے کا آدھ ان کا مکھے ارادہ تھا کہ جو گھر میں جویلری کیش اور جو بھی ویلیوبیل آئٹمز ہیں ان کو لوٹ لیا جائے انہوں نے واردات تینوں لوگوں نے مل کر پہلے سے دس دن سے ان کی یوجنہ تھی اپنی مالکن کی ہی گاڑی کو بھی انہوں نے ساتھ میں لوٹا اور اسی گاڑی سے تینوں لوگ یہاں سے فرار ہوئے یہ تینوں لوگ پولیس اسٹیشن میں خود آ کر انہوں نے ایڈمیٹ کیا پولیس کو سوچنا دی کہ ہم لوگوں نے اپنی مالکن کی حتیہ کی ہے اس سوچنا کے آدھار پر پولیس نے آ کر تمام انویسٹیگیشن سٹارٹ کی مکھے ار او پیس کا راہل ہے جو یہاں ساڑھے تین سال سے کام کر رہا تھا یہ گھٹنا رات کو دس سے لے کر بارے بجے کے درمیان ہوئی ہے جبکہ یہ یہاں پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے شروعات نے پولیس کو یقین نہیں ہوا مگر پھر ان تینوں میں سے راہل نے بتایا کہ وہ مالا لخانی کے بنگلے میں ٹیلر کے طور پر کام کرتا ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ڈبل مرڈر کو انجام دیا بانگلے میں لوٹ پارٹ بھی یہاں تک کہ بانگلے سے بھاگنے کے لیے انہوں نے مالا کی ہنڈائی کا بانگلے سے اٹھائی جو اس وقت پولیس اسٹریشن کے باہر کھڑی ہے پولیس نے راہل اور اس کے دونوں ساتھی رحمت اور باسد کے نشان دہی پر جب بانگلے نمبر 82 کی پڑتال تو ان کے ہوش پاختہ ہوگا بانگلے کے اندر واقعی 53 سال کی مشہور فیسن ڈیزائنر مالا لخانی اور 50 سال کے اس کے نوکہ پہادر کے خون سے سنی ہوئی لاش پڑی تھا راہل کے کہیں مطابق بانگلے کی حالت سے صاف نظر آ رہا تھا یہاں بڑے ہیت منان سے لوٹ پارٹ بھی کی گئی پھر دونوں لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجنے کے بعد پولیس نے ماملے کی تفتیش شروع کی اور لوٹے گئے مال کو راہل اور اس کے دوستوں کے بتائے چھکانوں سے برامت کرنے ہیں سی سی ٹی بی کے تصویرے میں اس بات کے تصدیق کر رہی تھی کہ رات دس بجے ہی یہ تینوں بانگلہ نمبر 82 میں غسے اور قریب ایک گھنٹے بعد مالا لکھانے کے اس ہنڈائی کار میں بیٹھ کر بانگلے سے نکلے بھی قریب دو گھنٹے بعد پولیس پڑھتال کرتی رہی مگر بانگلے پر لوگوں کا جمعورہ شروع ہوا صبح قریب پانچ بجے سب سے پہلے پڑھوچی شکیل احمد دیمالا کے بانگلے کے باہر پولیس کو دیکھا قورن موقع پر پہنچے تو پتا چلا کہ مالا اور ان کے نوکر چاکوں سے گوز کر ہتیا کر دی گئی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیشہ شانت رہنے والی مالا کو کوئی کیوں مارے گا چونکہ مالا شادی شدہ نہیں تھی اسی لئے گھریلو جھگڑے کی بات بھی کبھی سامنے نہیں آئے تھا ایک بات تو تہہ ہے کہ پولیس کو دلی کے اس ہائی پروفائل ڈابل مرڈر کا پتا شاید اتنی جلدی کبھی نہیں چلتا اگر قاتلوں نے خود تھانے میں پہنچ کر اپنا جرم ناقبول کیا ہوتا بیرو ریپورٹ لائی پوڑی یوپی کا کوئی بھی شہر ہو ٹینڈر میں خیل ہونا بتا ہے اور جب ٹینڈر سوچائی بیبھاگ کہوں تو کہنے ہی کیا اور ناو میں سوچائی بیبھاگ کا ٹینڈر پانے کیلئے ایک سے بڑھ کر ایک مہارتھی پہنچے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھاری حضور کے بیچ ہنگامہ برپا ادھر پولیس تینات رہی اور ادھر گنڈائی اپنے چرم پر تھے کمر میں پٹا ہاتھ میں کٹا موچ پتا زلہ انناو اس زملے کی آج بھی انناو میں توتی بولتی ہے پھر تھکے داری کی ہو یا پھر نیتا غیری کی کام تمہنچے کی نوک پری ہوگا ہاتھ 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 اگر ناؤ میں سچائی بیبھاگ میں ٹینڈر نکالا گیا جس میں زلے بھر سے سبھی آبیدک تھکے دار موجود رہے پھر ایکا ایک پریسر میں ٹھیکے داروں میں افرہ تفری مجھ گئی پتا چلا ٹھیکے داری میں باہو والی پرتھا کا سین چل رہا تھا مانبہ تول پکڑتے دکھا تو خاکی نے آنن فانن میں پوروا ودھائک آنیل سنگھ کے پرتین دھی اور اس کے گرگوں کو اٹھا لیا ودھائک کے گرگوں نے دوسرے ٹھیکے داروں کا بیک چھینہ دھکا دے کر بھاگا دیا گیا جب تینڈر ڈالنے آئے تو یہاں کچھ آراجر تلت باندھو تھے جنہوں نے دھکا مار گیا ہم کو باہر کر دی ڈال پہے آپ تینڈر تینڈر بعد میں ڈالے ہم نے یاکے دروگا جی نے ہم سے ڈالوایا ہے تو کیا لگتا ہے کہ تینڈر ڈالے کے نصفت سے طریقے سے کام ہو رہا ہے نصفت تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہی تینڈرنگ جیدہ بیٹر ہے یہ تینڈرنگ ہو جا ہے تو اس میں کسی کا بھی کون لوگ تھے یہ مارنے والے جنہوں نے دھکتا دیا کیا آپ جانتے ہیں دھکتا دینے والے آراجر تک تھے جو باہر کے جو یہاں ریشتر ٹھیکے دار نہیں ہے کبھی میں نے ان کو یہاں دیکھا نہیں پہلی بار دیکھا ہے جب گھٹنا کے بھنک سٹی مجسٹریٹ اور شویتر آدھکاری کو ملے تو دور آرام فرما رہی لال سی تشراہی موقع پر پہنچی جیسے ہی میڈیا کے قیمروں کو دیکھا تو سہب ماملے کو شاند کرانے میں جھٹ گئے اور سچائی ویبھاگ کے آلہ کرمان سب کچھ ٹھیک تھاک ہونے کے بعد ماملے پر لیپا پوتی کرنے میں جھٹ گئے ایس کے بعد سٹی مجسٹریٹ نے بھی ماملے میں گول مول جواب دے کر کھٹنا کو نیرادھار بتایا کچھ ہی دیر بعد ماملہ ڈیم ڈیویندر کمار پانڈنے کے پاس پہنچا تو حضور نے بینا دیر کیے ایکسیان سچائی ویبھاگ کو سب ہی ٹینڈر رد کرنے کے آدیش دے ڈالے پولیس کو لوگ موجود رہے کسی کا بیگ چھینہ گیا ہے تو تطکال میں اور سیو یہاں پہ آئے ہیں اور جو پیڑی تھے جس نے یہ پتایا تھا وہ اب سنتوشت ہے اس کا ٹینڈر پڑ چکا ہے اب یہاں اس کو کوئی سکھایت کیا ہے نہیں وہ انسی آر لکھ رہا اس کا کہنا ہے کہ اس کا بیگ چھین لیا گیا میرے دوارہ ان سے بات کی گئی ہے میں نے ان سے کہا کہ یہاں کو کوئی سکھایت ہے تو آپ لکھ کے ہمیں دے دیں بیگ برامت کیا گیا بیگ برامت کیا گیا یہ آپ اس سے پتا کر سکتے ہیں جس کو کوئی سکھایت ہو تو وہ لکھت میں ہم سے دے دیں ہم اس کو پر کرو آپ کے سامنے ابھی ایک بیگ لے کے آیا ایک سکس باہر سے نہیں ہے صورت ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی ان کو سکھایت ہے تو اپنا لکھت میں دیں ٹینڈر ڈالا جانا تھا بارب جی تک ٹائم تھا تھوڑا سا ہلا گھلا دیکھا میں نے پولیس پورس بولایا پولیس پورس آنے کے بعد کوئی خاص بابال نہیں ہوا اندر سب ٹینڈر ڈال رہے تھے بعد میں پتا چلا کسی کا ڈیک شینا گیا جب میں باہر نکلا تو اس کا بھی ٹینڈر پڑ گیا اور میں نے ٹینڈر اسی لیے آدھا گھنٹہ بڑھا بھی دیا تھا کاریالے پریسر میں ہی مارپیٹ ہوئے یہاں پہ جو ٹینڈر ڈالیا کاریالے پریسر میں میں مارپیٹ ہوتے نہیں دیکھا میں اندر تھا اور اندر سب ٹینڈر ٹھیک ٹھاک پڑ رہے تھے جو کاریالے سے اس کا بیک چھین کر جو ٹینڈر تھا اس میں وہ لے کر گئے ہیں اس کی مجھے کوئی جان کر رہی نہیں ہے مجھے بعد میں جان کر رہی ہے تو پھر کیسر پر کیسر پر آ رہی ہے اس کے بعد جو کاریالے پریسر تھا اس کا بھی مطلب ڈال دیا گیا سب ٹینڈر ڈالیا اور ناو سے ویپن شرما کی رپورٹ تو خرام رپورٹ میں آج کے لئے بس ادنا ہی مگر لائپ ٹوڈے پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے ٹینڈر ڈالیا